اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حضر بلال رضی اللہ عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے دیکھا بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا کیونکہ غلام تھا اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سوز سلوک عام تھا ان کی استطاعت سے بڑھ کر ان سے کام لیا جاتا تھا تو مجھے کبھی اتنا وقت نہیں ملتا تھا کہ باہر نکل کر لوگوں سے ملوں لہٰذا مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اسلام یا اس طرح کی کسی بھی چیز کا قطع علم نہیں تھا ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار نے آ لیا سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا لہٰذا میں نے لہاف ہورڈ لیا اور لیڈ گیا ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں وہ مجھے لہاف ہورڈ کر لیٹا دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا اس نے لہاف اتارا اور سزا کے طور پر میری کمیز بھی اتروا دی اور مجھے کھلے سہن میں دروازے کے پاس بٹا دیا کہ یہاں بیٹھ کر جو پیس اب سخت سردی اوپر سے بخار اور اتنی مشکت والا کام میں روتا جاتا تھا اور جو پیستا جاتا تھا کچھ دیر میں دروازے پر دستک ہوئی میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت متین اور پر نور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا جوان کیوں روتے ہو جواب میں میں نے کہا جاؤ اپنا کام کرو تمہیں اس سے کیا؟ میں جس وجہ سے بھی روں یہاں پوچھنے والے بہت کم ہیں لیکن مدعوہ کوئی نہیں کرتا قصہ مختصر کہ بلال نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی سخت جملے کہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملے سن کر چل پڑے جب چل پڑے تو بلال نے کہا کہ بس میں نے کہا تھا نا کہ پوچھتے سب ہیں مدعوہ کوئی نہیں کرتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر چلتے رہے بلال کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا وہ بھی گئی لیکن بلال کو کیا معلوم تھا کہ جس شخص سے اب واسطہ پڑا ہے وہ رحمت اللہ العالمین ہے بلال کہتے ہیں کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا اس کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے میں کھجوریں تھی اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا پیو اور جا کر سو جاؤ میں نے کہا تو یہ جو کون پیسے گا نہ پیسی تو مالک صبح بہت مارے گا انہوں نے کہا تم جاؤ اور سو جاؤ پیسے وجو مجھ سے لے لینا بلال سو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لئے چکی پیستے رہے صبح بلال کو پیسے بے جو دیے اور چلے گے دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا دودھ اور دوا بلال کو دی اور ساری رات چکی پیسی ایسا تین دن تک مسلسل کرتے رہے جب تک کہ بلال ٹھیک نہ ہو گئے یہ تھا وہ تعرف جس کے بطن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی بلال کو صحابی رسول اور عاشق رسول کہا جاتا ہے وہ بلال رضی اللہ عنہ جو ایک دن ازان نہ دیں تو خدا تعالی سرج کو تلو ہونے سے روک دیتا ہے انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد ازان دینا بند کر دی کیونکہ جب ازان میں اشہد ونہ محمد رسول اللہ تک پہنچتے تو حضور کی یاد میں ہچکیا بن جاتی تھی اور زاروں کتار رونے لگتے تھے آپ رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے شام چلے گئے اور حضور پاک کی وصال کے بعد دو مرتبہ ازان دی ایک مرتبہ بیت المقدس کی فتح پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے پر اور دوسری مرتبہ حضر بلال رضی اللہ عنہ رات کو سوئے ہوئے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آئے اور فرمایا بلال اتنی سرد میری ہے کہ اتنا عرصہ گزر گیا تم ہمارے پاس آتے ہی نہیں جہاں محبت ہوتی ہے وہاں محبت میں شکوے بھی ہوتے ہیں تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی فوراں آنکھ کھل گئی بیوی سے فرمایا کہ ابھی تیاری کرو میں نے ابھی رات کو ہی سفر کرنا ہے میں نے صبح کا انتظار نہیں کرنا بیوی نے سمان باندیا اور چل پڑے اور مدینہ منورہ پہنچ گئے مسجد نبی میں حاضر ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدمت میں انہوں نے سلام پیش کیا اور اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ازان دینے کی فرمائش کی حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے منع فرما دیا اتنے میں دو شزادے آگئے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اب حسنین کریمین نے بھی فرمائش کر دی تو ان کی فرمائش منع نہیں کر سکے شزادوں کی بات کو انکار کرنے کی گنجائش نہ تھی تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ازان دینا شروع کر دی جب انہوں نے ازان دینا شروع کی اللہ اکبر کہا تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے وہ ازان کی آواز سنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سنتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد نے جوش مارا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ رونے لگے حضرت بلال کی بھی ہچکیاں باندھ گئیں عورتوں نے بھی آواز سنی تو اپنے چہرے ڈام کر بچوں کو لے کر مسجد نبی کے دروازے پر آگ کھڑی ہوئیں عجیب منظر ہے مسجد کے اندر مرد رو رہے ہیں اس آواز کو سن کر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سنا کرتے تھے اور مسجد کے بار عورتیں رو رہی تھی ازان تو ختم ہوگی مگر معاملہ اور نازک تب بنا جب ایک تین چار سال کا بچہ اپنی ماں سے کہنے لگا امی اتنے عرصے بعد بلال رضی اللہ عنہ تو واپس آگے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب واپس آئیں گے صحابہ اکرام نبی پاک کو بے تہاشا یاد کرتے تھے ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اپنا بہت سا خیار رکھے گا اللہ حافظ